سوالت ہے آپ کا نیوز محللہ میں آج ہم دیکھ رہے ہیں لگتار ہمارے دیش کی بیٹی ہیں دیش کا نام روشن کر رہی ہیں اسی طرح سے بھوپال شہر کی ایک بیٹی جن کا نام ہے اروش مکران جو لگتار بھوپال شہر کا نام روشن کر دی جا رہی ہیں آپ مارشل آرٹ میں ایکسپارڈ ہیں اور مارشل آرٹ کے اندر آپ نے گیارہ گولڈ میڈل اور دو سلور میڈل ابھی تک جیتے ہیں حالی میں گوہ کے اندر کمپٹیشن ہوا جو نیشنل لیبل کا کمپٹیشن تھا اس میں ایک براؤنز میڈل بھی جیت کے آئی ہیں تو اروش لگتار بھوپال شہر کا نام روشن کر رہی ہیں مگر بات اتنی سی ہوتی ہے کہ جب تک سوشل ویڈیا پہ ہم تک کوئی نہ پہنچتا ہم اسے نہیں پہچان پاتے ہیں یہ دیش کی بیٹی ہیں اور ہمارے بھوپال شہر کی بیٹی ہیں نیوز مہلا نے بیڑا اٹھا ہے کہ بھوپال کے ہر اس ویقتی کا نام آپ تک پہنچائیں گے جس نے ہمارے بھوپال شہر کا نام روشن کر آئے اروش مکرانی کا جو سماج ہے مکرانی سماج وہ اروش کی کافی سپورٹ کر رہا ہے اروش مکرانی کے سماج کے لوگوں نے ہمیں فون کر کے بتایا ہے کہ ہمارے سماج کے اندر ایک بیٹی ہیں جو لگتار گولڈ میڈل جیتی ہو جا رہی ہیں گیارہ گولڈ میڈل ایک براؤنس میڈل آپ جیت چکی ہے ہم بھی بڑے حیرت میں آئے کہ ہمارے بھوپال شہر کی کوئی بیٹی اتنے میڈل جیت چکی ہو نیوز مہلا کے پوری ٹیم اروش مکرانی کو بدھائی دینے کے لیے پہنچی ساتھی ساتھ مکرانی سماج کے لوگوں نے اروش کا سمان کیا یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگ آگے آتے ہیں اور اپنے سماج کی بیٹیوں کو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے بھوپال شہر کی بیٹی ہمارے شہر کا نام روشن کریں تو چلی چلتے ہیں ہم اروش کے گھر اور اروش سے آپ کو ملواتے ہیں مکرانی سماج کی بیٹی ہم نے نیشنل میں لائے ہم کھیلنا ہمیں دس سال ہوگا ہے سپورٹس جوائن کرے ہم نے دس نیشنل دس پنہ نیشنل کھیلی ابھی ہم گوہا سے میڈل جیتے ہیں نیشنل میں سب سے پہلا تو سب سے پہلا مطلب کافی سکول میں ہوا تھا سکول میں ٹروفی وغیرہ سے ملی ہیں اور ابھی کالیج میں چھبی جنوری کو ملی ہے راشتی سٹری پہ کھیلا اس لئے نیشنل آورڈ ملا ہے کالیج میں ایمل بھی کالیج میں جی اور ابھی دیواز گئے تھے سٹیٹ کیلنے سٹیٹ چیمپنشپ ہاں بھی تینوں گیم کے لئے تینوں میں گول میڈل لگے تین گول لگے دیواز میں اب اس کا نیشنل ہے اپریل میں تو اب اس کے لئے سیلیکٹڈ ہیں انڈیا کے لئے بچی انڈیا کے لئے کھیلنا چاہتی ہیں ہمیں اپنی بچی پہ بہت گھر ہے بہت خوشی ہے اور ہمیں بچی کی بھی تمنہ ہے کہ انٹرنیشنل کھیل کر رہا ہے اور اپنے اور بہنوں لڑکیوں کو سکھا ہے سماج کی ایک ہماری بہن آروش مکرانی نے گواہ میں نیشنل لیول پہ جو آج برونز میڈل جیتا ہے مارشل آٹ میں اسی سلسلے میں جب ہمارے سماج جہاں سی کو مکرانی سماج کو پتا چلا تو ہم لوگ اپنی بہن سے ملنے کے لئے اس کی حنصلہ افضائی کے لئے آج بھوپال آئے ہیں اور ایسے ہی آروش مکرانی جیسی اور بھی ہمارے سماج میں جتنی بچی ہیں جو آگے کھلنے کے لئے اسپورٹس میں یا کسی بھی لائن میں جانا چاہتی ہیں تو میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں سی مکرانی سماج اور بھوپال مکرانی سماج ان کے لئے ہمیشہ جو بھی مدد ہوگی وہ ہر سمب پر رہت کرنے کی کوشش کریں اس سے ہم لوگوں میں یہ ایک نئی ارجہ آئے گی کہ ہم بھی اپنے بھائیوں بہنوں کو اور بچیوں کو پڑھانے کے لئے اور اسپورٹس میں آگے بھیجنے کے لئے ہم اپنی طرف سے ہم جو راجنیت میں محنت کرتے ہیں اس راجنیت کی مدد سے اپنی بہن کے جو بھی مدد ہوگی وہ کرائیں گے اور آنے والے جو بھی بچے اسپورٹس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لئے ہم لوگ برہمیش طرح پر تیار رہیں گے سمان دینے آئے ہم ان کا بہت ہی تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ان سے آگے بھی امید رکھیں کہ وہ اسی طریقے سے بچے کی اطلاعی کرتے ہیں بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے میری بھانجی ہاروش مکرانی نے گوہ مٹگاؤں میں انتراشتی ہے اس طرح پہ کھیلے گئے پرتیو گیدہ میں برانز میڈل جیتا یہ نہ صرف مکرانیوں کے لئے بلکہ پور ایک مہیلہ جگت کے لئے خوشی کی بات ہے آج جو مہیلاؤں پہ اتی اچار ہو رہے ہیں جو ان پہ آئے دن حملے وغیرہ ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ سیلف ڈیفنس اور اگر سیلف ڈیفنس کے طور پہ ہماری بیٹی ایک نئے میسے جنا چاہتی ہے سماج میں نہ صرف مکرانی بلکہ پوری انسانیت کے لئے اور پوری دنیا کی لڑکیوں کے لئے کہ وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں یہ سیکھیں اور آگے بڑھیں اور یہ ممکن کر دکھایا آروش مکرانی نے جو لگتا تھا کہ ناممکن ہے ابھی تک ہماری لڑکییں جو ہیں کیول گھروں تک تھیں گھروں سے نکل گئے مدر سے اسکولوں تک پہنچیں لیکن اگر ہم اس لائن میں بھی آگے بڑھیں گے تو یہ ایک نیا میسے جو گا اور اس کو اسی وجہ سے آج ہمارے مکرانی سماج بھوپال اور جھانسی نے حوصلہ افضائی کے لئے بھوپال میں تشریف لے کر کے آئے اور مل کر کے بچی کی حوصلہ افضائی کی میں امید کروں گا کہ آج آروش مکرانی نے بڑھانس جیتا ہے کل نیشنل اور انٹرنیشنل لیبل پہ گولڈ بھی لے کر کے آئے اس امید کے ساتھ اس میں ہمارے ساتھیوں نے شرکت کر کے اس بات کا بھروسہ جلایا کہ وقتن بھوقتن جہاں بھی ضرورت لگے گی رہنمائی کی رہبری کی وہ برابر رہنمائی کریں گے جیسے ہمارے اتہ پردیش سے آئے ہمارے ساتھی نفیس مکرانی انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں دوت پڑے گی وہ بلکل مدد کے لئے تیار اور بھی جگہوں پہ اسپورٹس میں نئے کوچ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اس چینل کے مادیم سے کہ وہ بچی کے رہنمائی کریں اور تفضائی کریں اور رہنمائی کریں بچی نے ابھی ریفری کی دمیداری بھی نبائی ہے اس ویلڈ میں بھی بچی آگے بڑھ رہی ہے اور میں امید کروں گا بھارت سرکار سے اور کم سے کم اسٹیٹ گورنمنٹ سے کہ بچی کو کہیں نہ کہیں آگے بڑھ کے کسی سرکاری نوکوری میں اس کو لینا چاہیے تیرہ میڈل جیت چکی ہے میرے پاس آن ریکارڈ تیرہ میڈل ابھی تک جیت چکی ہے جس میں گیارہ گولڈ ہے